جنگل میں ایک بہت ہی امیر کووہ اور کووی رہتے تھے وہ دونوں ہی بہت ہی زیادہ اچھے تھے دوسری طرف شونوچڑیا اور سونوچڑا بہت ہی زیادہ زخمی حالت میں ایک پیڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بچی مینوچڑیا بھی ہوتی ہے ان دونوں کا یہ حال دو چیلوں نے کیا تھا لیکن سونوچڑا اور شونوچڑیا جیسے کیسے ان چیلوں سے جان بچا کر اس پیڑ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں چڑے جی ظالم چیلوں نے ہمیں بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے ہمارا تو کافی زیادہ خون بھی بہ گیا ہے شاید ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے پر انتو اب ہماری اس ننی سی مینوچڑیا کا کون دھیان رکھے گا ہاں شونوچڑیا مجھے بھی اپنی ننی مینوچڑیا کی بہت چنتہ ہے اب میری حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے لگتا ہے کہ میں کچھ ہی دیر کے بعد مر جاؤں گا اب ہماری ننی سی مینوچڑیا کا دھیان کون رکھے گا نہیں نہیں چڑے جی میرے پاس ایک اپائے ہیں ہمارے جنگل میں جو امیر کالو کووہ اور رانی کووی رہتے ہیں ہم اپنی مینوچڑیا کو چھکے سے ان کے گھنسلے میں رکھ دیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں کووہ اور کووی ہماری مینوچڑیا کو پال پوس کر بڑھا کر دیں گے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو چلو جلدی سے اپنی مینوچڑیا کو لے کر ہم کووہ اور کووی کے پاس چلتے ہیں پھر شونوچڑیا اور سونوچڑیا زخمی حالت میں اپنی ننی مینوچڑیا کو اپنے پنجوں سے پکڑ کر کالو کووہ اور رانی کووی کے گھنسلے کی طرف لے جاتے ہیں پھر سونوچڑیا اور شونوچڑیا اپنی ننی مینوچڑیا کو لاکر کالو کووہ اور رانی کووی کے گھنسلے میں رکھ دیتے ہیں اس سمیں کالو کووہ اور رانی کووی بھی اپنے گھنسلے میں نہیں تھے کافی زیادہ زخمی ہونے کے قارن سونو چڑھا اور شونو چڑھیا پیر سے نیچے گر جاتے ہیں اور اسی سمیں ان دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے بچاری مینو چڑھیا اپنے ماں بابا کے مرنے کے بعد اب بالکل اکیلی رہ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد کالو کووہ اور رانی کووی بھی اپنے گھنسلے میں آ جاتے ہیں ہائے رے کالو جی یہ ننی سندر چڑھیا کون ہے اور اسے ہمارے گھنسلے میں کون رکھ کر گیا ابھی ہم نے اپنے پیڑ کے نیچے دیکھا تھا نا کہ سونو چڑھا اور شونو چڑھیا مر گئے ہیں شاید انہیں مرنے سے پہلے اپنی ننی سی چڑھیا کو ہمارے گھنسلے میں رکھ دیا ہوگا تاکہ ہم ان کی ننی سی چڑھیا کا اچھے سے دیہان رکھیں ہائے رے کالو جی سونو چڑھا اور شونو چڑھیا تو مر چکے ہیں اور یہ بیچاری ننی سی چڑھیا اکیلی رہ گئی ہے پر انتو کالو جی ہمارے تو کوئی بھی بچے نہیں ہیں کیوں نہ ہم دونوں ہی اس ننی سی چڑھیا کو اپنا بچہ بنا لیں اور اسے پال پوس کر بڑا کر لیں مجھے بھی اس بیچاری ننی سی چڑھیا پر بہت دیا آ رہی ہے بیچاری بن ماں باپ کے کیسے رہے گی ہم دونوں اس چڑھیا کو پال پوس کر بڑا کر لیں گے پھر وہ کالو کووہ اور رانی کووی خوشی خوشی منو چڑھیا کو اپنی بیٹی مان لیتے ہیں اور دونوں اس کا خوب زیادہ خیال رکھتے ہیں پھر کچھ مہینوں کے بعد رانی کووی نے ایک انڈا دیا ہوتا ہے اس میں سے ایک ننہ سا کووہ نکلتا ہے رانی کووی اور کالو کووہ دونوں ہی بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں ارے کالو جی میں نے اس کووے کا نام راجو کووہ رکھا ہے دیکھیں تو ہمارا راجو کووہ کتنا سندر ہے ہاں ہاں رانی ایک دم مجھ پر گیا ہے ایک دم کالا ممہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اب میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت مزے سے کھیلوں گی ہاں ہاں مینو چڑیا کیوں نہیں ضرور تم راجو کووے کے ساتھ کھیلنا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے ایک دن ایک بل بل رانی کووی اور کالو کووے کے پاس آتی ہے ارے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو تم دونوں ایک چڑیا کی بچی کو اپنی بیٹی کیسے بنا سکتے ہو چینگل کے سارے پکشی تمہارا بہت زیادہ مزاک اڑائیں گے بھلا کبھی ایک چڑیا کسی کووی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے بل بل بہن تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سارے پکشیوں نے میرا مزاک اڑا اڑا کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے ہاں کالو جی پرنتو اب اس بیچاری مینو چڑیا کا کوئی رشتی دار بھی تو نہیں ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس پھر ایسے ہی کچھ مہینوں کے بعد مینو چڑیا اور راجو کووہ بڑے ہو جاتے ہیں مینو چڑیا اپنے بھائی راجو کووے کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی پرنتو راجو کووہ ہمیشہ مینو چڑیا سے نفرت کرتا تھا اور اس سے بہت زیادہ جلتا تھا ماما پاپا یہ آپ دونوں نے مینو چڑیا کو میری بہن بنا کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے اچھا ہوتا کہ میں اکیلا ہوتا اس کی وجہ سے سب میرا مزاک اڑاتے ہیں کہ میری بہن کوئی کووہی نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے رانی کووہی اور کالو کووہ بھی مینو چڑیا سے بہت زیادہ تانگا گئے تھے ارے راجو کووہی تم نراش کیوں ہوتے ہو میں آج سے ات منو چڑیا کا پندوبست کر دوں گی آج سے یہ منو چڑیا ہمارے گھنسلے میں نہیں رہے گی ہاں رانی تم بلکل ٹھیک کہتی ہو مینو چڑیا تم نے سن لینا رانی کووہی کی بات بد بہت ہو گیا نکل جاؤ ہمارے گھنسلے سے تم بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہاں جاؤں گی میں سارے کام کرتی تو ہوں بھوجن بھی میں ہی ڈھونڈ کر لاتی ہوں گھنسلے کی صفائی بھی میں ہی کرتی ہوں مگر اب اور بھی زیادہ بھوجن لاؤں گی پر انتو مجھے اس گھنسلے سے مت نکالیں ارے او مینو چڑیا بس کر دو تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا یہی احسان مانو اور بچپن سے تم کام کر رہی ہو تو ہمیں تم تانے ماروگی چلو یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی مت آنا پھر رانی کووہی مینو چڑیا کو دھکا دے کر اپنے گھنسلے سے نکال دیتی ہے اور مینو چڑیا بھی اداسو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں یہ کہانی ایک چڑے ماراج کی ہے جو کہ ہریہ پور نامی جنگل کے ماراج تھے چڑے ماراج کے ایک پتا جی بھی تھے جو کہ اب کافی زیادہ بوڑے ہو چکے تھے پتا جی چاہتے تھے کہ چڑے ماراج ان کے مرنے سے پہلے پہلے شادی کر لے تاکہ پتا جی بھی چڑے ماراج کی خوشیاں دیکھ سکیں لیکن چڑے ماراج ابھی شادی کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ ان پر چنگل کی کافی ساری ذمہ داریاں تھیں جو وہ نبھا رہے تھے اور تو اور چڑے ماراج کسی ایسی چڑیا سے شادی کرنا چاہتے تھے جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ایماندار چڑیا ہو چڑے ماراج کا ایک وزیر کالو کووہ بھی تھا جو کہ چڑے ماراج کے سارے کام کیا کرتا تھا چڑے ماراج آج آپ کو دوسرے جنگل کے ایک اولو ماراج سے ملنے کے لئے جانا ہے ہاں ہاں کالو کووے چلو ہم دوسرے جنگل کے اولو ماراج سے ملنے کے لئے چلتے ہیں بیٹا تم شادی کب کرو گے میری موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے میں تمہاری خوشیاں دیکھ سکوں پر بابا مجھ پر جنگل کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھے وہ نبھانی ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں اچھا بابا میں ابھی چلتا ہوں میں اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا پھر کالو کووہ اور چڑے ماراج دوسرے جنگل اولو ماراج سے ملنے کے لئے چلے جاتے ہیں آئیے آئیے چڑے ماراج آپ کا سواگت ہے ہمارے جنگل میں آپ ہم سے ملنے کے لئے ہمارے جنگل میں آئے ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اولو ماراج آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا ویوار کتنا زیادہ پرانا ہے آپ کے جنگل میں چاول کی فصل نہیں لگتی اور ہمارے جنگل میں گندم کی فصل نہیں لگتی جس کارن ہم آپ کو چاول دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں گندم دیا کرتے ہو اس طرح ہم دونوں جنگلوں کا گزارہ بھی بہت اچھے سے چل جاتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم دونوں جنگلوں کی دوستی کتنی زیادہ پرانی ہے ویسے اولو ماراج آج آپ کی پتنی دکھائی نہیں دے رہی ہیں بھابی جی کہاں ہیں ارے وہ چڑے ماراج میری پتنی اپنے میکے گئی ہوئی ہے اس سے اپنے میکے والوں کی یاد آ رہی تھی اسی لئے میں نے اسے اس کے میکے بھیج دیا ویسے چڑے ماراج آپ کی تو عمر بھی ہو گئی ہے اب آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہو اولو ماراج اگر میں نے شادی کر لی تو میں اپنے جنگل کا اچھے سے دھیان نہیں رکھ پاؤں گا بس اسی کارن میں شادی نہیں کرتا ہوں میرے بابا بھی مجھ سے بہت بولتے ہیں کہ میں شادی کر لوں لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے چڑے ماراج تمہارے بابا بلکل ٹھیک کہتے ہیں تو میں اب شادی کر لینی چاہیے دیکھو میں نے بھی تو شادی کر لی ہے اور میں شادی کرنے کے بعد کتنے اچھے سے جنگل کی ساری ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے لئے چڑے ماراج تم اپنے بابا کی بات مان لو اور تم کسی اچھی سی چڑیا سے شادی کر لو ہم ٹھیک ہے اولو ماراج پھر میں شادی کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں اور پھر چڑے ماراج اور اولو ماراج کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد چڑے ماراج اور کالوکووے کا وزیر واپس اپنی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں بیٹا آ گئے تم اب تو مجھے بتا دو کہ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں بابا میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مجھے شادی کرنی ہے لیکن میں شادی کسی ایسی چڑیا سے کروں گا جو بہت ہی ایماندار ہو بیٹا جنگل میں ایسی بہت سی چڑیاں ہیں جو کہ بہت ایماندار ہیں تم ان میں سے کسی ایک چڑیا سے شادی کر لو اور اپنا گھر بسالو کالوکوووے جاؤ تم جا کے پورے جنگل میں اعلان کر دو کہ جو کوئی چڑیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے میں کل صبح مجھ سے آ کر ملے پھر مجھے جو چڑیاں پسند آئے گی میں اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا بابا پھر وہ کالوکوووہ پورے جنگل میں اعلان کرنے کے لئے چلا جاتا ہے سنو سنو پکشیوں میری بات کان کھول کر سنو جو کوئی بھی چڑیاں ہمارے چڑے مہاراں سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کل صبح چڑے مہاراں سے ملنے کے لئے چلی جائے یہ خبر سن کے تو جنگل کی کافی ساری چڑیاں خوش ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ایسی بہت سی چڑیاں تھیں چونکہ چڑے مہاراں کی دورت کے خاطر ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں اسی جنگل میں ایک اماندار اور مہنتی مینو چڑیاں رہتی تھی مینو چڑیاں بھی چڑے مہاراں سے شادی کرنا چاہتی تھی چڑے مہاراں کی دورت کے خاطر ان سے شادی نہیں کر رہی تھی بلکہ مینو چڑیاں تو چنگل کی مہارانی بن کے چنگل کے غریب پخشیوں کی مدد کرنا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ میں اس جنگل کی رانی بن جاؤں تاکہ میں اس جنگل میں سب بھی غریب پخشیوں کی مدد کروں اور ان کو میں بھوجن دھوں ویسے تو چڑھے مہاراج بھی غریب پکشیوں کی بہت مدد کرتے ہیں لیکن جب میری ان سے شادی ہو جائے گی تو میں ان کے ساتھ مل کے سبھی غریب پکشیوں کی مدد کیا کروں گی ویسے بھی کل چڑھے مہاراج کے پاس چنگل میں سے کافی ساری چڑھی آئیں جائیں گی اور ان سے شادی کرنے کا کہیں گی بس کل چڑھے مہاراج مجھے پسند کر لیں اگلی صبح ہو جاتی ہے مینو چڑھیا بھی اٹھ جاتی ہے چلو بھئی صبح ہو گئی ہے میں چڑھے مہاراج کے پاس چلی جاتی ہوں ویسے بھی کافی ساری چڑھی آئیں تو چڑھے مہاراج کے پاس چلی گئی ہوں گی پھر مینو چڑھیا چڑھے مہاراج کے پاس چلی جاتی ہے مینو چڑھیا چڑھے مہاراج کے پاس آتی ہے تو مینو چڑھیا دیکھتی ہے کہ چڑھے مہاراج کے پاس دو چڑھیایں آئے ہوئی ہوتی ہیں بیٹا یہ تین چڑیائیں تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں اب تم فیصلہ کر لو کہ تم ان تینوں چڑیائوں میں سے کس سے شادی کرو گے چڑے ماراج کچھ دیر تک سوچتے ہیں اور پھر چڑے ماراج ان تینوں چڑیائوں کو ایک ایک بیج دیتے ہیں اور ان چڑیائوں سے کہتے ہیں چڑیائوں یہ تینوں بیج گلاب کے پھول کے ہیں تم تینوں چڑیائیں اپنے اپنے بیج لے جا کر زمین میں لگا لو پھر جب کچھ دنوں بعد تم تینوں کے گلاب کے پھول بڑے ہو جائیں گے تو تم یہ گلاب کے پھول مجھے لا کر دکھانا تم تینوں میں سے سب سے سندر گلاب کا پھول جس کا ہوگا میں اس چڑیائے سے شادی کروں گا چڑے ماراج کی یہ بات سن کر تینوں چڑیائیں چڑے ماراج کی بات سے سہمت ہوتی ہیں اور وہ تینوں چڑھیاں اپنے اپنے بیج لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تم نے ان تینوں چڑھیاں کو ایک ایک گلاب کا بیج کیوں دیا مجھے سمجھاؤ تو بابا جب وقت آئے گا تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا پس آپ دیکھتے چاہیے نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے میرے تو سمجھ سے ہی باہر ہے پھر وہ تینوں چڑھیاں اپنے اپنے بیج لے کر زمین میں لگا دیتی ہیں میں نے اپنا گلاب کا بیج زمین میں بو دیا ہے پس جلدی سے میرا گلاب کا پھول بڑا ہو جائے اگلی صبح ہو جاتی ہے وہ تینوں چڑھیاں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کومل چڑھیاں تم بلا وجہ کی محنت نہ کرو کیونکہ گلاب کا پھول تو سب سے زیادہ سندر میرا ہی ہوگا دیکھ لینا نہیں ایسا سوچنا بھی مت کیونکہ سب سے زیادہ گلاب کا پھول سندر میرا ہوگا اور چڑھی مہاراست سے شادی بھی صرف اور صرف میری ہوگی اچھا چڑھیاں اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کی چڑھی مہاراست سے شادی ہوگئی تو تم دونوں کیا کروگی اگر میری چڑھی مہاراست سے شادی ہوگئی تو میں خوب مجھے مجھے کے بوجھن کھاؤں گی اور میں سونے کے گھینے پینوں گی آج تک میں نے کبھی بھی سونے کے گھینے دیکھے بھی نہیں ہیں اور اگر میری چڑھی مہاراست سے شادی ہوگئی تو میں چڑھی مہاراست سے کہوں گی کہ وہ میرے لیے ایک ہوای جہاز بنوائیں تاکہ میں اس ہوای جہاز میں بیٹھ کر پورے جنگل میں گھوموں اور اگر میری چڑھی مہاراست سے شادی ہوگئی تو میں غریب پکشیوں کی مدد کروں گی اور بیمار پکشیوں کو میں موف میں دوا دوں گی کچھ دن ایسے ہی بیج جاتے ہیں ان تینوں چڑیوں کے بیجوں میں سے گلاب کے پھول کے بجائے تین پیلے پھول نکلتے ہیں جنہیں دیکھ کے وہ تینوں چڑیوں کافی زیادہ نراش ہو جاتی ہیں یہ کیا چڑے مہاراج نے تو کہا تھا کہ اس بیج میں سے گلاب کا پھول نکلے گا لیکن یہ تو گلاب کے پھول کے بجائے یہ پیلا پھول نکل گیا ہے اب اگر میں یہ پیلا پھول لے کر چڑے مہاراج کے پاس جاؤں گی تو وہ تو مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کریں گے اور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیں گے باپ رے چڑے مہاراج نے تو کہا تھا کہ اس بیج میں سے گلاب کا پھول نکلے گا لیکن یہ تو ناس پیٹا پیلا پھول نکل گیا ہے نہ جانے یہ پیلا پھول اس گلاب کے بیج میں سے کیسے نکل گیا لیکن میں اگر یہ پیلا پھول لے کر چڑھے ماراج کے پاس گئی تو وہ تو مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیں گے میں ایک کام کرتی ہوں میں بزار سے جا کر ایک سندر سا گلاب کا پھول خرید کر چڑھے ماراج کے پاس چلی جاتی ہوں اور انہیں گلاب کا پھول دے رہے پی ہوں نہ جانے بیج میں سے گلاب کے پھول کے بجائے یہ پیلا پھول کیسے نکل گیا ہے لیکن اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں میں چڑھے ماراج کے پاس یہ پیلا پھول لے کر جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ انہوں نے مجھے جو گلاب کا بیج دیا تھا اس بیج میں سے یہ پیلا پھول نکل آیا ہے کومل چڑھے اور مومل چڑھے نے بزار سے ایک ایک سندر سا گلاب کا پھول خرید لیا تھا پھر وہ تینوں چڑھے ہیں اپنے اپنے پھول لے کر چڑھے ماراج کے پاس چلی جاتی ہیں آگے ہی تم تینوں چڑھے ہیں چلو چڑھے ہیں اب تم تینوں اپنے اپنے گلاب کے پھول دکھاؤں مجھے پھر وہ تینوں چڑھے ہیں اپنا اپنا پھول چڑھے ماراج کو دکھاتی ہیں چڑھے ماراج مینو چڑھے کا پیلا پھول دیکھ کر مینو چڑھے سے کہتے ہیں مینو چڑھے میں نے تو تمہیں گلاب کے پھول کا بیج دیا تھا تو تم یہ پیلا پھول کیوں لائی ہو چڑے ماراج آپ نے جو مجھے گلاب کے پھول کا بیج دیا تھا اس بیج میں سے یہ پیلا پھول ہی نکلا ہے نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے کومل چڑیا مومل چڑیا تم دونوں کے بیجوں میں سے تو یہ گلاب کا پھول نکلا ہے ہاں چڑے ماراج ہم دونوں کے بیجوں میں سے تو یہ گلاب کا سندر سا پھول نکلا ہے نہیں تم دونوں چڑیاں جھوٹ کر رہی ہو کیونکہ میں نے تم تینوں چڑیاں کو جو بیج دیا تھے وہ گلاب کے پھول کے نہیں بلکہ یہ پیلے پھول کے تھے مینوں چڑیاں ایک دم سچی ہے اس کے بیج میں سے جان سا پھول نکلا وہ مجھے دکھانے کے لیے لے آئی اور تم دونوں چڑیاں نے تو مجھ سے جھوٹ کہا چلی جاؤ یہاں سے تم دونوں چڑیاں ہیں میں تم دونوں چڑیاں سے کبھی شادی نہیں کروں گا چلو یہاں سے چلی جاؤ پھر وہ دونوں چڑیاں اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور چڑے ماراج مینوں چڑیا کی ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد مینوں چڑیا اور چڑے ماراج کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم پر جتنی بھی بڑی مشکلان پڑے لیکن ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیں سچ کا سہارا لینا چاہیے آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور آپ سب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سی جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں